السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم نماز پڑھتے ہیں نا پانچ وقت کی یا دو وقت کی بہت سارے لوگ جو ہیں ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو نماز پڑھتے ہیں نا بھائی ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے وقت یہ کبھی ہم انگلی اٹھاتے ہیں جب تحیات پڑھتے ہیں جب قادہ میں ہوتے ہیں ہم لوگ تو اس وقت انگلی اٹھاتے ہیں جب تحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ اس وقت انگلی ہم اٹھاتے ہیں آخر یہ انگلی اٹھائی کیوں جاتی ہے یہ بہت بڑا سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کبھی نہ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے آخر اس کی حقیقت کیا ہے کیا ربی پاک علیہ السلام نے ایسا کیا اور کیا ایسا کرنا یہ فرض ہے یا واجب ہے کیا ہے تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں دوستو دیکھیں انگلی اٹھانا تحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے وقت یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ یہ کرتے تھے اسی وجہ سے یہ سنت ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتا چل گئی نا کہ فرض یا واجب نہیں ہے البتہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے اس وجہ سے ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اب انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر ہی ہم لوگ کیوں اٹھاتے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی توجہ کی ضرورت مجھے ہوگی آپ توجہ کے ساتھ سنیں دوستو دیکھیں اس بات کو جانے سے پہلے آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیں اس کے بعد میں یہ بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں دوستو دیکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کا یہ مطلب ہوتا ہے سوائے اللہ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے چیک ہے جب ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر گراتے ہیں تو اس لیے گراتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مطلب ہم لوگ زبان کے ذریعے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے ہم لوگ کچھ لمحے کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود ٹھیک ہے تو اس وقت ہم لوگ زبان کے ذریعے سے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود لیکن ہم انگلی کے ذریعے سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر ہم جب انگلی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اس وقت ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے دوستوں کہ جب ہم لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود تو ہم انگلی کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ معبود ہے اور وہ پیدا کرنے والا وہ معبود وہ پوری جہان کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ انگلی کے ذریعے سے یہ اس وجہ سے ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ آگے جا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے لیکن کچھ لمحے کے لیے جب ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود اس وقت بھی ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ ہے معبود اور وہ ہے اللہ ایک ہی ذات ہے سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو اس وجہ سے انگلی جو ہے اشہد اللہ الہ الاللہ پہ اٹھایا جاتا اور گرایا جاتا اسی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ٹھیک ہے چونکہ بظاہر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے جبکہ یہ بہت غلط جملہ ہے نہیں ہے کوئی معبود اگر اتنے پہ ہی ہم چپ رہ جائیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کیونکہ معبود ہے نا اس پورے جہان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ٹھیک ہے اللہ ہی تو ہے اور اس ایسی قیفیت میں ہم کہیں اگر کہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑا غلط ہوگا عقیدے کے خلاف ہوگا اس وجہ سے جب ہم کچھ لمحے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود تو اس وقت ہم لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں اور یہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے معبود اور وہ ہے اللہ گزارش دوستوں کے اس کلپ کو شائر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ گہری باتیں معلوم ہو جائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ